بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعوبتیں برداشت کی یہ بھی آپ کو بتائیں گے ناظرین یاد رہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا شمار آئمہ عربہ میں ہوتا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا فقہ آج بھی بعض اسلامی موالک میں رائج ہے اور لاکھوں لوگ آپ کے فقے کے پیروکار ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ربیل اول ایک سو چونسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے نسلن خالص عرب تھے ان کا قبیلہ بسرہ میں رہتا تھا اور ان عرب قبائل میں سے تھا جو قبیلہ شہبان سے تعلق رکھتے تھے دن کی بہادری جان فروشی سبر و حمت اور جرت و استقامت تاریخی طور پر مسلم تھی امام احمد کے دادا حنبل بن بلال بسرہ سے خراسان چلے گئے وہیں اموی افواج میں شامل اور ترقی کرتے کرتے کمانڈر بنے پھر سرخص کے گورنر مقرر ہوئے واضح رہے کہ بنو میا کے عہد میں فوج کے عالی کمانڈر ہی گورنر مقرر کیے جاتے تھے روایت بتا دے کہ امام احمد کے والد محمد بن حنبل بھی فوجی تھے ابھی امام صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا امام صاحب کی والدہ مرو سے بغداد آئی اور یہیں امام احمد پیدا ہوئے ان کی والدہ بڑی باہمت اور حوصلہ مند خاتون تھی شوہر نے مختصر سی جائدات چھوڑی تھی اسی پر تنگی ترشی سے گزر بزر ہوتی اس طرح امام صاحب بچپن ہی سے صبر و شکر کنات جفاکشی بلند ہمتی زمانے کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنے کے خوگر ہو گئے ناظرین روایت کے مطابق امام احمد بغداد ہی میں پلے اور پروان چڑھیں اس زمانے کا بغداد پوری دنیا میں اسلام کا دارالقلافہ اور علم و تہذیب کا مرکز اور فانون و معرف کا بحر زخار تھا بڑے بڑے علماء محدث زباندان فقیہ اور فلسفی موجود تھے علم کے پیاسے علم و فن کے اس ممبے سے فیضیاب ہونے کے لئے چاروں طرف سے امڈ کر آ رہے تھے امام صاحب کو تو گویا یہ ممبہ گھر بیٹھے میسر آ گیا ان کی والدہ خاندانی روایت کے برقس اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتی تھی چنانچہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ مکتب میں بٹھا دئیے گئے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا پھر علم لغت حاصل کیا اس کے بعد لکھنا سیکھا روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بے پناہ حافظہ دیا تھا ایک بار جو کچھ پڑھتے یا سنتے ذہن پر گویا نقش ہو جاتا جلد ہی انہیں مثالی طالب علم سمجھا جانے لگا نہائیت محذب باتمیز اور متقی بہت سے عورتیں جن کے شوہر فوج میں تھے اور سرحدوں پر گئے ہوئے تھے ان سے خط پڑھواتیں اور جواب لکھواتیں لیکن وہ شریعت یا تہذیب کے خلاف کوئی مضمون نہ لکھتے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کی مثال سامنے رکھتے ان کی صلاحیتیں تقوی و تحارت اور اتوار و خسائل دیکھ کر اصحاب نظر کہا کرتے تھے کہ بچہ اگر زندہ رہا تو اپنے حد کا مرد کامل اور اہل زمانہ کے لئے حجت بنے گا ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو کر امام احمد حدیث کی طرف متوجہ ہوئے بغداد کے بڑے بڑے محدثین کے آگے زانوے تلمس تہہ کیا دارالخلافہ کے علمی سرچشموں سے فیضیاب ہو چکے تو بسرہ حجاز یمن شام اور جزیرے کا سفر کیا اور ہر جگہ کے نامور محدثین سے استفادہ کیا امام شافی سے پہلی بار ملاقات اور ان کی شاگردی کی سعادت حجاز کے پہلے سفر ہی میں حاصل ہوئی طلب حدیث کی راہ میں ہر طرح کے مسائب اور شدائی جھیلتے اور کالے کوسوں کا فاصلہ پیدل تے کر کے علم فضل کے ان سرچشموں تک پہنچتے جن کا چرچہ بلاد اسلامے میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا ہمت کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جو نیت کرتے اسے پورا کر کے رہتے ناظرین آپ کے بچپن کا ایک واقعہ منقول ہے جو کہ گورنر بغداد کے دربار کا واقعہ ہے کہتے ہیں دربار میں آتا ہی گورنر نے سوال کیا کیا بات ہے ابھی تک تم نے بغداد کی خبریں نہیں بھیجیں ہمیں دورے سے واپس آئے کئی دن ہو چکے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری غیر حاضری میں بغداد کے شب و روز کیسے رہے پھر ہمیں امیر المومنین کی خدمت میں ریپورٹ بھی پیش کرنی ہے سوال بغداد کے گورنر نے تیس بتیس برس کے ایک جوان سے پوچھا تھا اس جوان کا کام یہ تھا کہ گورنر شہر سے باہر ہو تو تمام ضروری خبریں فراہم کرتا رہے اور جب وہ واپس آئے تو خبریں اسے بھیج دے اے امیر خبریں تو میں نے اپنے بھتیجے احمد کے ہاتھ بھیج دی تھی جوان نے جواب دیا احمد کو طلب کیا گیا ایک کم سین اور نوم اور لڑکا حاضر ہوا کیوں بیٹے میں نے تمہیں خبریں نہیں دی تھی کہ انہیں پہنچاؤ چچا نے شفقت بھرے لہجے میں کہا ہاں دی تو تھی احمد نے جواب دیا پھر تم نے امیر کو پہنچائی کیوں نہیں میں خبریں لی آرہا تھا کہ خیال آیا کہ اللہ نے تو تجسس سے منع کی ہے اور ہم نے اسے اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیے چنانچہ خبروں کا سارا پلندہ دجلہ میں پھینک دیا بغداد کے گورنر نے جواب سنا تو ایک عجیب کیفیت اس پر تاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلے کہنے لگا افسوس ہم پر ہم تو اس لڑکے سے بھی گئے گزرے یہ اس کم سینی کے عالم میں بھی اللہ سے خوف کھاتا ہے اور ہم ہیں کہ احکام الہی کی خلاف ورزی میں شبروز بے دھڑک مصروف ہیں افسوس ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نو عمر کم سن لڑکا جس کی ایک بات نے بغداد کے گورنر کے دنیا دل میں حلچل برپا کر دی بڑا ہو کر ایسے مقام پر فائز ہوا جسے دنیا سید المجددین امام المصلحین امام احمد بن ہنبل کے نام سے جانتی ہے جو ہنبلی مکتب فکر کے بانی اور امام ہیں جن کا امت کے نامور مشتہدین میں شمار ہوتا ہے جن کی فقہ ہنفی مالکی اور شافی فقہ کی طرح آج بھی عالم اسلام میں زندہ ہے اور لاکھوں مسلمان اس کے اتباہ کرتے ہیں ناظرین روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے پروگرام یہ بنایا کہ پہلے حج کو جائیں گے کچھ روز حجاز میں رہ کر حدیث سننے کے لیے عبدالرزاق بن ہمام کی خدمت میں سانا یعنی یمن حاضر ہوں گے امام صاحب نے اس ارادے کا ذکر اپنے حمدر سے یاہیہ بن مہین سے بھی کر دیا دونوں اس نیت سے مکہ پہنچے ابھی تواف قدوم کر ہی رہے تھے کہ عبدالرزاق بن ہمام تواف کرتے دکھائے دیا یاہیہ بن مہین ان کو پہچانتے تھے جنانچہ سلام کیا اور امام احمد کا تعریف کرایا عبدالرزاق نے درازی عمر اور راہ حق میں ثابت قدمی کی دعا دیور کہا میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے ابن مہین نے کہا انشاءاللہ ہم کل حدیث کی سماعت کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے عبدالرزاق چلے گئے تو امام صاحب نے ابن مہین سے کہا یہ تم نے شیخ سے کل ملنے کا وعدہ کیوں کر لیا انہوں نے کہا حدیث سننے کے لئے شکر کرو اللہ نے سنا کے سفر کی زہمت اور مسارف سے بچا لیا اور شیخ سے یہیں ملاقات ہو گئی امام احمد نے کہا مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں حدیث کے لئے سفر کی نیت کروں اور پھر سے توڑ ڈالوں ہم یمن جائیں گے اور وہیں سماعت حدیث کریں گے چنانچہ حج سے فارغ ہونے کے بعد یمن گئے اور حدیث کی سماعت کی ناظرین روایات بتاتے ہیں کہ چالیس برس کی عمر میں امام صاحب نے درس حدیث دینا شروع کیا ان کے فضل و کمال کا چرچہ بلاد اسلامیوں میں دور دور تک پھیل چکا تھا چنانچہ ان کے درس میں طلبہ اور سامعین کا زبردست اجدہام ہوتا بعض راویوں کے مطابق ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے والوں کی اتعداد پانچ ہزار سے بھی تجاوز کر جاتی تھی اور میں سے پانچ سو کے قریب صرف وہ تھے جو حدیث کلم بند کیا کرتے تھے شاگردوں کا خاص حلقہ وہ تھا جو امام صاحب کے گھر جا کر ان سے حدیث سنتا اور لکھتا درس کی یہ محفلے نہائیت باوقار پور سکون اور سنجیدہ ہوتی حاضرینِ عدب اور وقار کے ساتھ بیٹھتے ہانسی مزاہ کی حدیث کے عدب و احترام کے خلاف کوئی بات زبان پر نہ آنے پاتی غریبوں کو امیروں اور دنیا داروں پر ترجیح دیتے امام صاحب کے ایک ساتھی ابو بکر مروضی بیان کرتے ہیں میں نے غریب آدمی کو جس قدر موزز و محترم امام احمد کی مجلس میں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا وہ غریبوں کی طرف متوجہ رہتے اور امیروں سے بے رخی برتتے ان میں حلم اور وقار تھا وہ اجلت پسند نہ تھے نہائیت متوازے تھے تمانیت اور وقار ان کے چہرے سے آیا تھا اثر کے بعد جب وہ درس کے لیے بیٹھتے تو جب تک ان سے سوال نہ پوچھا جاتا گفتگو نہ فرماتے ناظرین روایات بتاتے ہیں کہ امام صاحب غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے انہیں دس لاکھ حدیثیں یاد تھیں لیکن اس کے باوجود محض قوت حافظہ پر اعتماد کر کے کبھی کوئی حدیث روایت نہ کرتے بلکہ جب بھی ضرورت پڑتی کتاب سے کام لیتے اپنے شاگردوں کو بھی تلقین کرتے کہ کتاب دیکھے بغیر روایت بیان نہ کرو یہ ہے تمام امام صاحب کی احتیاط پسندے کی وجہ تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حدیث کی کتابوں کا چلن عام ہو گیا ناظرین امام احمد علم و فضل کے جس مقام بلند پر فائش تھے اس کا اطراف ان کے ہم اثر بڑے بڑے اہل علم کرتے ہیں مہدیسین کی صف میں انہیں جو مقام عظمت حاصل ہے اس کا اندازہ ان کے مجموعیں حدیث المسنت سے کیا جا سکتا ہے ان کے تفقہ کے سلسلے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ ان آئیم آربا میں شامل ہیں جن کی فقہ پر اہل سنت اعتماد کرتے ہیں تاہم ان کی عظمت کا ایک پہلو اور بھی ہے اور یہ ان کا وہ کردار ہے جو انہوں نے فتنہ خلق القرآن کے مقابلے میں ادا کیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ خلق القرآن کا فتنہ موتزلہ کا پیدا کردہ تھا موتزلہ اس دور کے وہ روشن خیال آزاد فکر عالم تھے جو جنانی فلسفے اور اس سے پیدا ہونے والی بحثوں میں مسائل سے متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے اللہ کے دین میں بھی علمی اور فلسفیانہ موشگافیاں شروع کر دیں اور انہی ذہنی خیال آرائیوں اور فلسفہ ترازیوں کو اصل ایمان قرار دے دیا یہ نظریہ کہ قرآن دوسری مخلوقات کی طرح اللہ کی خلق ہے اپنے پیچھے بڑے خطرناک اور دور رس نتائج رکھتا تھا اگر اس فتنے کے آگے امام احمد صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے نہ ہو جاتے تو خود اعتزال پسند مورخین کے مطابق اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قرآن کی عظمت و جلالت اور عبدیت اور اس کے لفظن اور مانن کلام الہی ہونے کے عقیدے پر شدید ضرب پڑتی اگر قید و بند اور تازیانوں کے خوف سے ساری آوازیں گنگ ہو جاتی ہیں حق باطل کے آگے سپر انداز ہو جاتا اور اہل حق کسی مضاحمت کے بغیر اس کو پھلنے پھولنے اور اقتدار کے بلبوتے پر امت کی فکر و ذہن پر مسلط ہو جانے کے لئے چھوڑ دیتے تو ایمان و عقیدہ کی بنیاد یہ کہ قرآن حق تعالیٰ کا کلام اور اس کا عمر ہے متزلزل ہو جانے کے بعد فکری و اعتقادی فتنوں کے دروازے چوپٹ کھل جاتے امت کی فکری و نظریاتی ایمانی و اعتقادی اور سیاسی و معاشرتی زندگی کی احساس تلپٹ ہو کر رہ جاتی اس فتنے کا ایک پہلو اور بھی تھا اسے تو حکومت کی سرپرستی کی بنا پر فکری و سیاسی اور معاشرتی میدانوں میں کچھ مدت دندنانے اور اپنے دور حیات پورا کر چکنے کے بعد ایک روز تاریخ کے مدفن میں اتر جانا تھا لیکن اگر اس کی مضاہمت نہ کی جاتی تو قیامت تک اس بات کا نظیر قائم ہو جاتی کہ حکمران گمراک ان فلسفوں سے متاثر و مروب ہو کر یا اپنی کجرو اکل سے گھڑ کر جو افکار چاہیں پیش کر سکتے اور کتاب و سنت کو بلائے تاک رکھ کر اپنے ان مضعومات کو کفر و ایمان کا میار اور مسائل اجتماعی میں آخری فیصلہ کو ان ایتھاروٹی بنا سکتے کی مار کہاں پڑتی چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو علام و شدائت کے شولوں میں جھونک دیا وہ جبر و جور کے آگے ڈٹ گئے تازیانوں کی مار سبر و عظیمت کے ساتھ برداشت کر لی اور اسلامی مملکت کی فکری اور نظریاتی اساس کو بدلنے کے عزائم خاک میں ملا دیے ناظرین روایت بتا دیں کہ مامون کے خلیفہ بنتے ہی موتزلہ سلطنت کے دور و بست پر چھا گئے تھے جن کا سرخیل مملکت کا قاضل قضاء احمد بن ابی دعوت تھا اس سارے عرصے میں یہی لوگ مامون کے ہاتھ پاؤں بنے رہے اور جب آخری چار برسوں میں اس نے اپنی ساری توجہات مملکت کو سیکلر بنانے کے عملی اقدار پر مرکوز کر دیں اور عقیدہ خلق قرآن کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا تو یہ لوگ جاریت پر اتر آئے علمی مجلس اور حلقوں میں یہ مسئلے پہلے بھی موضوع بحث بنا رہتا تھا تاہم اس کی نویت محض علمی ہوا کر دی تھی سلطنت کی سرپرستی میں اثر آنے کے بعد اس نے جدال کا رنگ اختیار کر لیا ممبر و محراب اس کی تبلیغ و اشاعت کا فورم بن گئے مہدسین اور علماء فقہ نے کتاب و سنت کے دلائل سے اس فتنے کا رد کیا اس فکری کشمکش میں اہل سنت کا پڑڑا بھاری تھا علمی و فکری محاص پر شکست کھا کر مامون نے جبر و تشدد کا ذریعے اپنی فکر فاسد کو کفر و ایمان کا میار اور امت کا عقیدہ بنانے کا فیصلہ کر لیا روایت کے مطابق دو سو اٹھارہ ہجری میں مامون نے بغداد کے نائب حاکم عساق بن ابراہیم کے نام پیدر پیتین فرامین جاری کیے ان فرامین میں کہا گیا تھا کہ سلطنت کے تمام آمو خاص عددار خلق القرآن کا عقیدہ تسلیم کرنے کا اعلان کریں جو شخص اس عقیدہ یعنی خلق القرآن کو تسلیم نہیں کرے گا اسے معذول کر دیا جائے گا اس حکم کی تعمیل عدالتوں میں پیش ہونے والے گواہوں تک کے لیے لازمی قرار دے دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو لوگ عقیدہ خلق القرآن کا اقرار نہیں کریں گے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی یوں ایک ہی وار میں قاضیوں سمیت حکومت کے تمام چھوٹے بڑے حکام اور اہلکار سرنگو ہو گئے پہلے دو فرامین میں ایسا لگتا تھا جیسے ایک ایسا مشفق کو مہربان حکمران بول رہا ہو جو اپنی ریایہ کے ایمان کی فکر میں حلکان ہو رہا ہو اور جسے یہ فکر کھائے جا رہی ہو کہ امت خلق القرآن کے عقیدے کو نہ مان کر شرک کی مرتقب ہو رہی ہے لیکن تیسرا فرمان پہلے دو فرامین سے ایک سر مختلف تھا اس کا اسلوب اور لہجہ دونوں تلوار کی کاٹ لیے ہوئے تھے فرمان میں ایک ایک محدث و فقیع و عالم پر اخلاقی اور اعتقادی الزمات لگا کر اس کی کردار کشی کی گئی تھی ہر ایک کا ذکر حکارت اور تمسخور کے ساتھ کیا گیا تھا ایک ایک شخص کے بارے میں حکام صادر کیے گئے تھے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس فرمان کے مطابق بشر بن ولید الکندی اور ابراہیم بن المہدی قتل کر دئیے گئے یہ گویا اعلان و انتباہ تھا اس بات کا کہ جو لوگ ہمارے سودائے دماغ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ان کا حشر بھی انہی دو سرکشوں کا سا ہو سکتا اور پھر بلاد اسلام میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی اہل حق کے لیے اللہ کی زمین اپنی وسطوں کے باوجود تنگ ہو گئی جان کے خوف سے بڑے بڑے اصحاب کے قدم ڈگمگا گئے اور انہوں نے خلق القرآن کے عقیدے کا اقرار کر لیا ناظرین تاریخی روایت بتا دیں کہ علماء مہدسین کی ابتلاع ازمائش کو چوتھا مہینہ جاری تھا اس عرصے میں سینکڑ افراد نے خوف و تحدید اور حکومت کی کہرمانیت کتاب نہ لاکر سر جھکا چکے امام احمد ابتداہی سے اس ابتلاع کا سامنا کر رہے تھے یہ سب جو بھی ہو رہا تھا نفسیاتی دور پر کسی بھی شخص کو پیسنے اور کچلنے کے لیے کم نہ تھا رہی سعی قصر روزانہ دو چار آٹھ دس علماء اور مہدسین کی پسپائی کا روح پرسا اور حمد شکن منظر پوری کر دیتا مگر امام صاحب اپنے موقع پر اٹل پہاڑ کی طرح قائم رہے بغداد کا نائب حاکم اپنے آپ کو عظم و سبات کے سپیکر کے آگے بے بس پا رہا تھا کہ مامون کا تیسرا فرمان گویا اسے اس بے بسی سے نجات دلانے کی نوید بن کر آیا اس نے امام صاحب کو بیڑیوں میں جکڑ کر پولیس کے ایک دستے کے حراست میں ترتوس روانہ کر دیا اس سفر میں امام صاحب کے ساتھ تین اصحاب اور بھی تھے وہ ابھی تک راہ حق و صدق پر مضبوطی سے قائم رہے تھے محمد بن نوح سجاد اور عبداللہ بن عمر القواری روانگی سے ایک دن پہلے ان لوگوں کی مشکیں کسی گئیں اور بوجل بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈالی گئیں تو سجاد کی حمد جواب دے گئی اور وہ روانگی کے پہلے ہی روز عقیدہ خلق القرآن کا اقرار کر کے چھوٹ گئے دوسرے روز عبداللہ بن عمر القواری کا پائے استقامت ٹوٹ گیا اور انہیں رہائی مل گئی حالات کے عذیتناک مناظر میں یہ حادثہ پہلے حوادث سے کہیں زیادہ جانگسل تھا اب ترتوس جانے والے کافلے میں صرف دو بلا کشان عشق رہ گئے محمد بن نوح اور امام صاحب روایت بتاتے ہیں کہ اس کافلے نے چند ہی منزلیں تیہ کی تھی کہ مامون کے انتقال کی خبر ملی وہ اچانک بیمار ہوا تھا اور چند روز موت و حیات کی کشم کشم گرفتار رہ کر اپنی فرد عمل کا حساب دینے کے لیے حضور حق تعالیٰ میں پہنچ گیا تھا یوں نئے احکام صادر ہونے تک امام احمد اور ان کے جلیل القدر ساتھی کو رکع کے زندہ میں پہنچا دیا گیا روایت بتاتے ہیں کہ مامون مرنے سے پہلے اپنے بھائی موتسم کو اپنا جانشی بنا گیا تھا اور وسیعت کر گیا تھا کہ امور مملکت میں اس کی پالیسیوں پر کاربند رہے اور عقیدہ خلق القرآن کو مملکت کا مسلک بنانے کا مشن جاری رکھے موتسم نے چھاؤنی کی تعمیر کے سیوا اپنے بھائی کے تمام پالیسیوں اور وسیعتوں پر پوری سرگرمی سے عمل کیا دونوں قیدیوں کا سفر عشق پھر سے شروع ہو گیا اب وہ واپس بغداد جا رہے تھے محمد بن نوح ترتوس کے سفوری میں بیمار رہنے لگے تھے رکع کے زمانہ قید میں ان کی بیماری بڑھ گئی اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے تھے انہیں اللہ نے اپنے جوار رحمت میں بولا لیا اور امام احمد جب منزل عشق پر پہنچے تو بالکل تنہا تھے اور اس عالم میں کہ چار چار بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھی راستے میں حکم تھا کہ سواری پر خود سواروں اور خود اتریں اس مشکت میں وہ کئی بار مو کے بل گرتے گرتے بچے روایت پتا دے کہ امام صاحب نے رات موتسم کے محل میں چراغ سے محروم اندھیرے بندی خانے میں رکو و سجود میں گزاری صوبہ ہوئی تو موتسم کا قاسد انہیں دربار میں لے گیا موتسم مسند خلافت پر کہرمانی کی علامت بنا جلوہ گر تھا درباری اپنے مناسب کے مطابق دست بستا سر جھکائے آنکھیں جھکائے کھڑے تھے کازو القضاء ابن ابی دعود اور اس کے ہم مشرب بھی بڑی تعداد میں حاضر تھے اس عہد کے بڑے شافی فقہ ابو عبد الرحمن الشافی کھڑے تھے دربار میں سناٹہ تاری تھا امام صاحب کی حاضری سے چند لمحے پہلے دو آدمیوں کی گردنیں ماری جا چکی تھی اور ان کے لاشے پڑے تھے اس منظر نے دربار میں پھیلے ہوئے سناٹے میں دہشت کی گمبیر لہر دوڑا دی تھی امام صاحب بڑے سکون کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے دربار اور اہل دربار پر ایک اچڑتی ہوئی نظر ڈالی جو خون علود لاشوں پر سے گزرت ہوئی ابو عبد الرحمن الشافی پر مرتقز ہو گئی پھر ان کی آواز بلند ہوئی وہ ابو عبد الرحمن سے پوچھ رہے تھے مساہ کے بارے میں تمہیں امام شافی کا کوئی قول یاد ہے امیر المومنین کو نظر انداز کر کے کسی سے کچھ پوچھنا یا بات کرنا آداب دربار کے منافع اور شاہی چوبداروں کے لئے انشتال انگیز تھا مگر امام صاحب کی جرت و بیعتنائی سے سب مبوت ہو کر رہ گئے ابن عبدعوت تو فرت حیرت سے پکار اٹھا اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن ماری جانے والی ہے مگر یہ فقہ کے مسائل کی تحقیق کر رہا ہے پھر موتسم نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا وہ بیڑیوں میں جکڑے آگے بڑھے موتسم بار بار کہہ رہا تھا اور آگے آو اور امام صاحب آگے بڑھتے بڑھتے اس کے بالکل قریب پہنچ گئے موتسم نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا امام صاحب بیڑیوں کے بوجھ سے تھک گئے تھے اجازت پا کر بیٹھ گئے کچھ دم تک دربار میں حیوتناک سکوت تاری رہا جسے امام صاحب کی آواز نے توڑا وہ فرما رہے تھے مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے موتسم نے کہا ہاں بولو امام صاحب نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے امام صاحب کی آواز بلند ہو گئی تھی کچھ دیر خاموشی تاری رہی پھر موتسم نے کہا لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف امام صاحب نے فرمایا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں پھر فرمایا آپ کے جدہ امجد عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب قبیلہ عبدالقائس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور الہہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز کی پبندی کی جائے زکاة ادا کی جائے اور مال غنیمت میں سے پانچمہ حصہ نکالا جائے امام احمد خود خلیفہ کے جدہ امجد کی اس روایت کو بیان کر کے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو تعریف بیان فرمائی ہے اس میں تمہارے ان اقلی اور ہم احام اور زنون کا کوئی مقام نہیں ہے جنہیں تم نے کفر اور ایمان کا میار بنا لیا ہے اور امت کو مجبور کر رہے ہو کہ تمہارے ان احام اور زنون پر ایمان لائے تم اللہ کے رسول کے بیان کردہ شرائط ایمان میں اپنی طرف سے ایک نئی شرط کا اضافہ کر کے دین میں اضافہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو موتسم امام احمد کی منشاہ کو سمجھ گیا تھا چنانچہ اس سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ احمد میرے پیش رو نے اگر تمہیں گرفتار نہ کیا ہوتا تو میں تم سے کوئی تاروز نہ کرتا پھر مناظرہ شروع ہوا جو تین دن تک ہوتا رہا قاضی ابن ابیداؤد اور ان کے ساتھ ہی اپنے ترکش علم و استدلال سے دلائل لے کر گویا امام احمد پر پل پڑے امام صاحب ان کی ایک ایک سوال کا جواب دیتے اور ایک ایک دلیل کا رد کرتے اور فرماتے یہ سب باتیں محس تمہاری عقل کی سرگشتگی اور وہم و گمہ کے تیر تکے ہیں یہ کسی مسلمان کے لیے حجت نہیں بن سکتی حجت اور دلیل صرف کتاب و سنت ہے کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے تو لاؤ ان کی قائرت حق میں ڈوبی ہوئی آواز سب سے بلند اور سب سے غالب ہوتی محتسم امام صاحب کے طرز استدلال پر بھننا اٹھا اور کہتا احمد اللہ تم پر رحم کرے تم کیا کہہ رہے ہو امام صاحب فرماتے ہیں امیر المومنین مجھے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل دی جائے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گا دوسرے دن شام کے وقت امام احمد زندہ کی گوٹری میں پہنچے تو وہ خود کہتے ہیں کہ حالات کی تیور دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا میں نے دوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس ازار بند میں بیڑیاں باندھ رکھی تھی اس کو اپنے پجامے میں پھر ڈال لیا کہ کوئی سخت وقت آ جائے تو برہنہ نہ ہو جاؤ تیسرے روز امام صاحب کو بغداد کے گورنر کے پاس لائے گیا اس نے ان کے اس خدشے کو گویا تخصیق کر دی اس نے کہا احمد تم اپنی زندگی سے بیزار نظر آتے ہو لیکن امیر المومنین تمہیں اپنی تلوار سے قتل نہیں کریں گے بلکہ تازیب و عذیت کی مار ماریں گے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو مار پر مار پڑے گی اور تمہیں ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں تم کبھی سورج نہ دیکھ سکو گے اس دھمکی کے بعد انہیں محتسم کے دربار میں پہنچا دیا گیا اور پھر تازیب و عذیت کا وہ عمل شروع ہو گیا جس سے خاصانِ الہی کو آلہِ کلمت الحق کا فریضہ ادا کرتے اور راہِ حق و صدق پر چلتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں گزرنا پڑائے اس داستانِ کرب و صدق کو ہم اب الکلام آزاد سے مستار لے کر بیان کرتے کہ اس سے بہتر الفاظ میں آئیت تک کوئی کلم دعوت و عظیمت کی اس باپ کو رقم نہیں کر سکا فرماتے ہیں رمضان و مبارک کے عشرہ آخر میں جس کی اطاعت اللہ کو تمام دنوں کی اطاعت سے زیادہ محبوب ہے بھوکے پیاسے جلتی دھوپ میں بٹھائے گئے اور اس پیٹ پر جو علوم و معرف نبوت کی حامل تھی کوڑے اس طرح مارے گئے کہ ہر جلات دو ضربیں پوری قوت سے لگا کر پیچھے اٹھ جاتا اور پھر تازہ دم جلات اس کی جگہ لیتا اس کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیا مگر اللہ کے عشق سے مو نہ موڑا اور راہِ سنت سے منحرف نہ ہوئے تازیانے کی ہر ضرب پر جو صدا زبان سے نکلتی تھی وہ نہ تو جزا فضا کی تھی اور نہ شور و فغان کی بلکہ وہی تھی جس کے لئے سب کچھ ہو رہا تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق قرآن اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے خود موتسم باللہ سر پر کھلا تھا جلادوں کا مجمع چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا اے احمد میں تم پر اپنے بیٹے حارون سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہوں اگر تم خلق قرآن کا اقرار کر لو تم قسم خدا کی ابھی اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھول دوں گا لیکن اسپیکر حق اور مجسمہ سنت کی زبان صدق سے صرف یہی جواب نکلتا اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھلا دو یا اس کے رسول کا کوئی کول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں گا اس کے سوا اور میں کچھ نہیں جانتا جب موتسم آجز آکر قاضی ابن ابو دعود اور اس کی ہمنوہ علمہ سے کہتا اس سے مناظرہ اور بحث کرو اور وہ کتاب و سنت کے میدان میں آجز آکر اپنے اوہام و فنون باطلہ کو بہم اکل و رائے سے پیش کرتے تو اس کے جواب میں بول اٹھتے میں نہیں جانتا یہ کیا بلا ہے اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھلا دو یا اس کے رسول کا کوئی کول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں گا اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا جب موتسم بللہ نے جلادوں کو ضرب تازیانہ لگانے کا حکم دیا تو علماء اہل سنت بھی دربار میں موجود تھے جو شدت مہن و مسائب کتاب نہ لسکے اور اقرار کر کے چھوٹ گئے تھے ان میں سے بعض نے کہا احمد خود تمہارے ساتھیوں میں کسی نے ایسی ہٹ کی جیسی تم کر رہے ہو امام نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھلا دو یا اس کے رسول کا کوئی کول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں گا اس کی سوا میں اور کچھ نہیں جانتا این حالت سوم میں کہ پانی کے صرف چند گھوٹ پی کر روزہ رکھ لیا تھا تازہ دم جلادوں نے پوری قوت سے کوڑے مارے یہاں تک کہ تمام پیٹھ زخموں سے چور ہو گئی اور تمام جسم خون سے رنگین روایت میں آتا ہے کہ انیس کوڑے لگ چکے تو محتسم امام صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگا احمد کیوں اپنی جان کے در پہ ہو با خدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے اپنی ہٹ چھوڑ دو مگر امام صاحب کا عجم علم تھا انسان نمہ درندے انہیں بھمبوڑنے کو تیار کھڑے تھے اجیف نامی ایک شخص انہیں اپنی تلوار سے کچوکے دیتا اور کہتا کہ تم ان سب لوگوں پر غالب آنا چاہتے ہو کوئی کہتا خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہے اور تم سرکشی کر رہے ہو کوئی چاپلوسی کرتے ہوئے کہتا امیر المومنین روزے سے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہوئے محتسم پھر کہتا احمد زد چھوڑ دو مگر امام صاحب اس کو وہی جواب دیتے اور محتسم بپر کر پھر کوڑے مارنے کا حکم دیتا اور مشکہ ستم پھر شرم ہو جاتی اس واقعے کی کہنی شاید کہتے کہ امام روزے سے تھے میں نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اپنی جان بچانے کے لئے رخصت کی راہ اختیار کر لیں اور پھر یہ کیساقیدے کا اقرار کرنے کی گنجائش بھی ہے لیکن انہوں نے میری اس بات پر ذرا دھیان نہ دیا ایک مرتبہ پیاس کے شدت انتہا کو پہنچ گئی تو پانی طلب فرمایا چنانچہ برفاپ سے بھراوہ پیالا پیش کیا گیا امام نے اس کو ہاتھ میں لیا کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر بغیر پیئے پیالا واپس کر دیا اس اسنا میں امام صاحب کی حالت بگڑ گئی ان کے حواس جاتے رہے پھر انسانی درندے ان پر ٹوٹ پڑے انہیں اوندھے مو گرا دیا اور روندنے لگے وہ بے ہوش ہو چکے تھے خود کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیڑیاں کھول دی گئی ہیں چند آدمی پانی لائے اور کہا لو پانی پیلو مگر میں نے انکار کر دیا کہ روزہ نہیں توڑ سکتا وہاں سے مجھے عیساق بن ابراہیم کے قصر میں لے گئے زہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا ابن سماع نے امامت کی اور میں نے نماز پڑھی ابن سماع نے کہا تم نے نماز پڑھی حالانکہ خون تمہارے کپڑوں میں بہ رہا ہے یعنی دم جاری و کثیر کے بعد تحارت کہاں رہی میں نے جواب دیا میں نے وہی کیا جو حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے کیا تھا صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں قاتل نے زخمی کیا اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پوری کی ناظرین ابوالکلام آزاد نے ساری صورتحال پر بڑے خوبصورت پر آئے میں یوں تفسرہ کیا میں کہتا ہوں کہ جو خون اس وقت امام احمد بن حنبل کے زخموں سے بہرہ آتا اگر وہ خون ناپاک تھا اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تھی تو پھر دنیا میں اور کون سی چیز ایسی ہے جو پاک کر سکتی ہے اور کون سا پانی ہے جو تاہر و متحر ہو سکتا ہے اگر یہ ناپاک ہے تو دنیا کی تمام ناپاکی ہے اس ناپاکی پر قربان اور دنیا کی ساری تحارتیں اس پر سے نچھاور یہ کیا بات ہے کہ پاک سے پاک اور مقدس سے مقدس انسان کی میت کے لئے بھی غسل ضروری ٹھائرہ میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے دو کپڑوں میں کفناو مگر شہیدان حق کے لئے بات ہوئی کہ ان کی ناپاکی شرمندہ آپے غسل نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ کی نماز جنازہ پڑھی نہ انہیں غسل دیا گیا بلکہ فرمایا ان کے خون کے رنگے کپڑوں کو ان سے الگ نہ کیا جائے اور اسی لباس گلگوں اور خلط رنگی میں وہاں جانے دیجئے جہاں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اور جہاں خون عشق کے سرخ دھبوں سے بڑھ کر شاید اور کوئی نقشنگار عمل مقبول محبوب نہیں روایت بتاتے ہیں کہ امام احمد اپنی گرفتاری کے بعد اٹھائیس مہینہ تک قید و بند کی عذیتوں میں مبتلا رہے ان کو تینتیس چونتیس کوڑے مارے گا اور اتنی قوت سے مارے گئے کہ ایک راوی محمد بن اسماعیل کے مطابق اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی چیخ کر بھاگ اٹھتا یہ سارا عرصہ امام صاحب نے بڑے حوصلے اور جروت وقار کے ساتھ گزارا بغداد کا کوتوال ابراہیم بن مصب امام صاحب جس کی تحویل میں کہتا ہے کہ میں نے احمد سے زیادہ جری اور دلیر کوئی شخص نہیں دیکھا ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حیثیت مکھی سے زیادہ نہ دی آخر امام صاحب کے صبر و استقامت کے آگے ظالموں کا جبر و تشدد جواب دی گیا چنانچہ انہیں رہا کر دیا گیا اور اس حالت میں گھر پہنچے کہ زخموں سے چور تھے اور صحت یاب ہونے پر درس حدیث پھر شروع کر دیا ناظرین نے روایت بتاتے کہ محتسم کے بعد واسق تخت خلافت پر بیٹھا اس نے جسمانی عزا تو نہیں دیا البتہ امام صاحب کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا کسی کو ان سے ملنے جلنے کی اجازت نہ دی نماز بھی وہ گھر میں پڑا کرتے بڑے بڑے آئیمہ نے اعتراف کیا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ امام احمد بن حنبل سے محبت رکھتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے ایک اور صاحب علم و فکر نے کہا کسی شخص کو امام احمد بن حنبل کا ذکر برائی سے کرتا تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو ناظرین یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کے غلب و حفاظت کا کام دو اصحاب سے لئے جن کا کوئی تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا فتنہ ارتداد کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور فتنہ خلق القرآن کے سلسلے میں احمد بن حنبل روایت بتاتے کہ فتنے کا توفان واسق کے حد میں اترنے لگا اہل فتنہ کا زور ٹوٹنے لگا اور جن باتوں پر خلیفہ کے دربار میں اور اہل علم و دانش کے مجلسوں میں سر دھنے جا رہے تھے وہ مسخروں کا موضوع تمسخ اور تہذیق بن گئی خلیفہ واسق نے اگرچہ تشدد کی پالیسی نہیں اپنائی تھی تاہم وہ اس فتنے کا اپنے پیش روؤں ہوئی کی طرح سرپرست اور مربی تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غیر جانبدار ہوتا چلا گیا تھا اس کے مرنے کے بعد متوقل خلیفہ تھا تو فتنے کے رہے سہے بادل بھی چھٹ گئے اور مطلع بلکل صاف ہو گیا کہتے ہیں متوقل نے امام احمد کی نظربندی ختم کر دی اور پچھلے مظالم کے اپنی جود و کرم سے تلافی کرنا چاہیے اور انامات و اتیاد سے نوازنے کی کوشش کی ترغیب و تحصیر کے سنہر جال بڑے ہی پرکشش ہوتے ہیں انسان بسوقات اپنے عقید اور ایمان کے تحفظ کی خاطر اور حق و صدق کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے ہر قسم کے مسائب و شدائج سہ لیتا ہے لیکن جب تحریص و ترغیب کا دام پھینکا جاتا ہے تو اس کی کشش انگیز ہلکوں کا شکار ہو جاتا ہے اس طرح ترغیب و تحریص کی ابتلاع جسمانی سے زیادہ محلک ہوتی ہے امام صاحب جنہوں نے کوڑوں کی مار بڑے تحمل سے برداشت کر لی تھی اس تازہ دم آزمائش پر چیخ اٹھے یہ آزمائش کوڑوں کی مار سے زیادہ سخت ہے تاہم انہوں نے اپنے دامن کو اس علائش سے آلودہ نہ ہونے دیا روایت میں آتا ہے ایک بار انہوں نے متوقل کے بھیجے ہوئے ایک لاکھ کے خطیر آتیے کو واپس کرتے فرمایا میں اپنے مکان میں اپنے ہاتھ سے اس قدر کاشت کاری کر لیتا ہوں جو میری ضرورت کے لیے کفائت کرتی ہے اس بوجھ کو اٹھا کر کیا کروں گا کہا گیا کہ اپنے صاحبزادے سے کہیے کہ وہ لے لیں فرمایا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے ان کے صاحبزادے نے بھی عطیہ لینے سے انکار کر دیا تو امام صاحب سے کہا گیا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ خود نہیں لینا چاہتے تو نہ لیجئے بس قبول کر کے فکر و مساکین میں تقسیم کر دیجئے فرمایا امیر المومنین کے محل کے نیچے فقیروں کا حجوم رہتا ہے یہ رقم فقیروں کیوں دینی ہے تو وہیں دے دی جائے یہاں میرے غریب خانے کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے فتنہ خلق کے قرآن کے بچے کھوچے حامی جنہیں اب بھی دربار میں اثر و رسوخ حاصل تھا خلیفہ کے کان بر رہے تھے کہ امام صاحب نے خلافت کی دشمن کسی علوی کو پناہ دے رکھی ہے امام صاحب کے بہی خواہوں کا اسرار تھا کہ ایسی فضاء میں اتیات شاہی قبول کرنے سے انکار سنگین غلط فہمی پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا اس لئے انہیں بادل نہ خواستہ چند اتیات کو قبول کرنا پڑا لیکن انہیں اتیات کو ہاتھ تک نہ لگاتے اپنے صاحبزادے کو حکم دیتے کہ خلیفہ کی بیجی اس رقم کو صوبہ ہوتے ہی اہل حاجت میں تقسیم کر دیں بعد میں جب غلط فہمیاں اور پھیلائی ہوئی بدگمانیاں توڑی گئیں تو خود متوکل نے انہیں اختیار دے دیا کہ اتیات شاہی کو قبول کریں یا مسترد ان کے مرضی پر موقوف ہے چنانچہ یہ مجبوری کا سلسلہ ختم ہو گیا روایت بتاتے کہ ان کے صاحبزادے صالحے نے معاشی حالات سے مجبور ہو کر شاہی وظیفہ قبول کر لیا تو اس کے ہاں سے کھانے پینے یا ضرورت کے کوئی چیز لینے سے اجتناب کرنے لگے جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام احمد کنات و استغنا کا پیکر اور زہد و ورہ کے مرتبہ کمال پرفائش تھے ابو بکر البہکی لکھتے ہیں کہ امام احمد اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے پیچھے نماز نہیں پڑا کرتے تھے نہ ہی ان میں سے کسی کے گھر کھانا کھاتے وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے بادشاہی مناسب قبول کر رکھے تھے بڑے تاجر آ کر آپ کی خدمت میں دینار پیش کرتے مگر بالکل قبول نہ کرتے یمن میں طالب علمی کے دوران ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی ان کے شیخ عبد الرزاق نے اس خبر پر جب خاموشی سے ان کی مٹھی میں کچھ دینا چاہا تو لینے سے انکار کر دی اور کہا کہ اللہ میری ضروریات پوری کر دیتا ہے کہتے ہیں ان کی صحبت لوگوں کو آخرت یاد دلا دیتی تھی دنیاوی باتوں میں بلکل نہیں علشتے تھے ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا متوقع کون ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے فرمایا جو غیر اللہ سے ہر قسم کی توقعات ختم کر دے دلیل پوچھی گئی تو فرمایا سیدنا عبراہیم علیہ السلام جب منجنیک پر چڑھائے گئے تو جبریل نے آ کر مدد کے لئے کہا تو فرمایا ہاں مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں جبریل علیہ السلام نے ارز کی تو آپ اسی سے کہیے جس سے آپ کہنا چاہتے ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لئے وہی عمر پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے آپ فرمایا کرتے کہ فکر ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے جسے اکابر کے سیوہ اور کوئی نہیں پا سکتا اپنی دعاوں اور سجدوں میں اکثر گڑ گڑاتے اور فرماتے ہیں اللہ اگر گناہ گاران امت محمدیہ کا تو کوئی فدیہ چاہتا ہے تو مجھے ان کو تو مجھی کو ان کا فدیہ بنا لیں ناظرین روایت بتا دی کہ احمد بن حنبل سنت رسول کے اس قدر شہدائی تھے اور آثار نبی سے اس قدر لگاؤ تھا اور سلف سالحین کے اتباہ کے ساتھ انہیں اس قدر تعلق کے خاطر تھا کہ ان کی اشاعت و حفاظت کے لیے مجسمہ استقامت بنے ہوئے تھے ان کے زندگی کا خاص مقصد سنت نبی کی حمایت و تائد اور بدات و محدثات کا اپتال تھا خلاف سنت کاموں کو دیکھ کر بہت برہم ہوتے تھے اور سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ نشست و برخواست کو ناپسند کرتے تھے اپنے کسی عمل کے خلاف سنت ہونے کا علم ہو جاتا تو فوراں اس سے باز آ جاتے تھے مرض الموت میں شدت علم سے کرانہ اس لئے پسند نہیں کیا کہ وہ خلاف سنت ہے وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اسلام اور سنت پر ہمارا خاتمہ کر ناظرین یہ تھا تذکر حضرت امام احمد بن حنبل کی صیرت و کردار کہا آئیے آپ کو امام صاحب کے چند واقعات بتاتے ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے گھر میں آٹا گونتے وقت خمیر آٹے کی ضرورت پیش آئی تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر سے خمیر آٹا لائے گیا جب روٹی پک گئی تو امام احمد کو بزریا کشب معلوم ہے کہ روٹی متشبہ ہے چنانچہ اپنے گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنا دیا امام احمد بن حنبل نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے امام احمد کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا یعنی اس کا حلال ہونا یقین ہی نہیں تھا اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لئے جائز ہے لیکن امام احمد جیسے عظیم المرتبہ لوگ اس سے پریس کرتے تھے حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نہائید متقی اور سالح انسان تھے تقوی کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کی وجہ والد محترم کے گھر دروازے کے قریب لیٹے رہتے تھے کہ شاید والد محترم کو کسی وقت میری ضرورت پڑے بہرحال امام احمد نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا ہے روٹی مساکین کو دے دیں فرمایا ہاں دے دو لیکن دیتے وقت ہی عیب ضرور بیان کرنا سنانچہ گھر والوں نے جب وہ روٹی مساکین کو دینی چاہی تو انہوں نے بھی وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا گھر والے پریشان ہو گئے انہوں نے امام احمد سے مشورہ کیے بغیر اور روٹی دریا میں بہا دی امام احمد کو جب اس بات کا علم ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے وہ متشبہ روٹی کھائی ہو گئی ناظرین یہ تھا حال حضرت امام احمد بن حنبل کے تقویے کا ناظرین پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقویے اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسہ ہوتی تھیں امام صاحب کے زمانے میں عورتوں کے تقویے کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے امام احمد بن حنبل کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا یہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس دنران ایک بوڑی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا ذرا توجہ سے سنیے گا مسئلہ یہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی حکومت وقت کی پولس کا دروغہ گلی میں سے گزرا اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا وہاں کسی سے بات کرنے کے لئے رک گیا جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روٹی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹ لوں چنانچہ میں نے جلدی جلدی روئی کاٹی جب وہ دروغہ ابن تاہر چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آئے کہ ان کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا ہوتا اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا اب یہ روئی میرے لئے جائز ہے یا نہیں امام احمد بن حمبل نے جواب دیا تمہیں ساری روئی کو صدقے کر دو اللہ تمہیں اور رزق عطا فرما دیں گے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی میکدار اس روشنی میں کاتی اتنا صدقہ کرو لیکن عبداللہ نے فرمایا کہ ساری روئی صدقہ کر دو اس کے بعد وہ عورت چلے گئی کہتے ہیں کہ دو چار دن بعد پھر وہی بوڑی عورت ہے اور کہا جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے چنانچہ میں امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراک کی روشنی میں روئی کاتتی ہوں تو کبھی کبھی چراک کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاتنے بیٹھ جاتی ہوں چراک کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی تو اب بتائیں کہ جب میں گہاک کو روئی بیچوں ہوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراک کی روشنی میں کاتی گئی ہے یا چاند کی روشنی میں کاتی گئی امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں بتانا پڑے گا اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی فرماتے ہیں کہ جب وہ چلی گئے تو امام صاحب بھی اس کے تقوی دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ کس گھر کی عورت ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے گیا تو بشرحافی کے گھر میں داخل ہوئی پتہ چلا کہ بشرحافی کی بہن تھی اس کو اللہ نے اتنا تقوی بھر زندگی عطاب فرمائی ہوئی تھی ناظرین اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور مشتبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھی لیکن آج ہمارا کیا حال ہے یہ ہر کوئی بخوب بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا تقوی نصیب فرمائے آمین ایک اور واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں امام احمد بننبل کہتے ہیں کہ ایک بار راہ چلتے ہیں میں نے دیکھا ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے کچھ دنوں بعد مجھے وہی شخص مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا میں اس کے پاس گھر اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا نماز ہے خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول اور پسند آتی رہے ڈاکو بولا امام صاحب میرے اور خدا کے مابین تقریباً سب دروازے بند ہیں میں چاہتا ہوں کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے مابین کھولا رہے کچھ عرصے بعد میں حج پر گیا تواف کے دوران دیکھتا ہوں کہ ایک شخص قعبے کے گلاف سے چمٹ کر کھڑا کہتا جا رہا ہے میری توبہ مجھے معاف کر دے اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں میں نے دیکھنا چاہا اس بے خودی کے عالم میں آئیں بھر بھر کر رونے والا کون خوش قسمت ہے کیا دیکھتا ہوں یہ وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا تب میں نے دل میں کہا خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے خدا مہربان تھا جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول ڈالے تو تم کیسے بھی برے حال میں ہو کتنے ہی گنے گار ہو خدا کے ساتھ اپنے سب دروازے بند مت کر لینا جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنے کے لیے شیطان کے مقابلے پر مسلسل زور مارتے رہنا اور کبھی ہار مت ماننا کوئی ایک بھی دروازہ یہاں کھولا مل گیا تو کچھ بید نہیں وہ سب دروازے ہی کھول جائیں جن کے بارے میں تمہیں کبھی آس نہ تھی کہ خدا کے جانب سفر من سب خوبصورت رہوں سے تمہارا کبھی گزر ہوگا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی خدا کی رحمت سے ناموید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آوا کے ہو ناظرین ایک اور واقعہ آپ کے حوالے سے بیان کر کے آپ کو امام صاحب کی وفات کے برم بتا دیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہتے ہیں ایک شخص جو کہ بد کردار اور فاسی کو فاجر تھا ایک دن وہ دریائے دجلہ پر ہاتھ پاؤں دھونے گیا اتفاق سے حضرت سعیدنا امام احمد بن حنبل دریائے پر وضو کر رہے تھے اور وہ شخص اوپر بیٹھا تھا جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس کو خیال ہے کہ بڑی بے عدوی کی بات ہے کہ امام وقت وضو کر رہا اور میرے جیسا ایک نالائک انسان ان سے اوپر بیٹھ کر پاؤں دھو یہ خیال آتی ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سعیدنا امام احمد بن حنبل سے نیچے بہاو کی طرف آ بیٹھا اور ہاتھ پاؤں دھو کر چلا گیا جب وہ شخص مر گیا تو ایک بزرگ کو خیال آیا کہ فلاں آدمی بڑا فاسق و فاجر تھا دیکھیں تو صحیح کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا انہوں نے اس کی قبر پر جا کر مراقبہ کیا اور اس سے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اس نے کہا اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میری بکشی صرف ایک گھڑی امام احمد بن حنبل کے ساتھ عدب کرنے کی وجہ سی اور سارا قصہ سنا دیا ناظرین حضرت شیخ فرید الدین اتار نیشہ پوری نے اپنے مشہور مسنوی منطق التعیر میں ایک معنی خیز مختصر حقایت لکھئے اس حقایت کا خلاصہ پیش خدمت ہے لکھتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل اپنی تمام تر جلالت علمی اور زہد و تقویٰ کے باوجود روحانی استفادے کے لئے حضرت شیخ بشر آفی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے وہاں موجود کئی ظاہر بین لوگ حضرت امام کو اس محفل میں دیکھ کر اظہار تاجب کیا کرتے تھے ایک بار کسی شخص نے حضرت امام سے کہا کہ آپ جیسی عالم فاظل اور امام وقت ہستی کی بشر آفی جیسے نیم خواندیدہ درویش کے محفل میں ایسی نیاز بندانہ حاضریوں کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے حضرت امام نے بے ساقتہ فرمایا میں نے سنت و حدیث کا علم حاصل کرنے میں بہت محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں بہت کامیاب ہوں سنت و حدیث کے علوم و فنون میں بشرافی مجھ سے بہت پیچھے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ خدا شناسی کے علم درویش مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہے میں خدا شناسی سیکھنے اس درویش کی بارگاہ میں آیا کرتا ہوں ناظرین یہ تھے چند واقعات حضرت امام احمد بن حنبل کے آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں امام احمد کی وفات کا روایت کے مطابق آپ رحمت اللہ لے دو سو اکتالیس عجری ربیل اول میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے خلیفہ المتوکل نے ابن ماسویہ طبیب کو ان کی علاج کے لئے بھیجا اس نے تشخیص کے بعد تجویز کیا لیکن وہ علاج کروانے پر آمادہ نہ ہوئے طبیب نے خلیفہ کوئی رپورٹ پیش کی کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے صرف خوراک استعمال نہ کرنے سے کمزوری میں اضافہ ہو رہا ہے وہ عام طور پر روزے سے ہوتے ہیں اور زیادہ عبادت اور ذکر و اسگار میں مشکول رہتے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ وہ اچھی خوراک استعمال کریں خلیفہ متوکل طبیب کی بات سن کر خاموش ہو گیا نو روز طبیعت زیادہ خراب رہی روایات بتاتے ہیں کہ وفات سے قبل امام احمد نے وزیعت لکھی اور کی بھی جس کے الفاظ یہ تھے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے یہ وزیعت ہے جو احمد بن حنبل کی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ ہی اکیلہ ہے اس کی ولایت و عبادت میں کوئی شریک نہیں اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام مذاہر پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کے عباد کتنی ہی ناگوار ہو میں اپنے اہلوں اور کرابتداروں کو بھی نصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کریں اس کی حمد و سنا بیان کریں اور اہل اسلام کی جماعت کی خیر خواہی کریں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے رسول ہونے پر دل و جان سے راضی ہوں روایت میں آتا ہے کہ وفات سے قبل آپ رحمت اللہ نے اپنا وضو کرایا اور ہر حصے کو اچھی طرح دلوایا پیر کی انگلیوں کا خلال تک کیا درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے جب وضو مکمل ہوا تب فوت ہو گئے روایت کے مطابق تاریخ بارے رب اللہ اور سال دو سو اکتالیس عجری تھا جمعہ کا دن تھا عمر تقریباً ستتر برس تھی تجیز و تکفین سب کچھ اولاد نے خرید کر کی امام ابن ہنبل کی جنازے میں شرکت کرنے والے افراد کی تعداد مختلف بیان کے جاتی ہے پروفیسر ابو زہرہ مصری نے تعداد آٹھ لاکھ لکھی ہے عبد الرشید راکی نے تعداد آٹھ لاکھ مرد اور ساٹھ عورتیں لکھی ہیں جن میں اکثریت اہل علم کی تھی دیگر نے پچیس لاکھ اٹھارہ لاکھ ان لوگوں کو نہیں شامل کیا جو کشتیوں پر تھے اور پندرہ لاکھ بتائے اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام احمد کی وفات کے دن تقریباً بیس ہزار عیسائیوں یہودیوں اور موگیوں نے اسلام قبول کیا علماء اس وقت کہا کرتے تھے ہمارے اور دوسروں کے درمیان میں جنازے ہی تو فرق کیا کرتے ہیں امیر بغداد محمد بن عبداللہ طاہر نے جنازے کی نماز پڑھائی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامی ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں آخر من لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے